مٹا ہے تو کیسے ہیں آپ پانی بہرہ آئے نیچے اور تقریباً دس بجے کا ٹائم ہے میرا ڈاگی بھی یہ نیچے درست کے نیچے مسمی کے بوٹے کے نیچے آرام سے سو رہا ہے کیونکہ ٹھنڈک ملتی ہے سارا دن ٹیمپریچر نہیں لگتا پانی بھی چل رہا ہے ساتھ میں ہوا بھی کھا رہا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیا کریں لائک بھی کریں اور ویڈیو جیسے آئے شیئر کیا کریں ساکب اور زیب تو سکول ہیں ساڑھے بارہ بجے ان کو چھٹی ہوگی تو ان سے بھی آپ کی انشاءاللہ ملاقات ہوگی آج دوپہر اور اس سے بعد تک انشاءاللہ آپ کو ویڈیو دیکھنے کو ملے گی تو چلتے ہیں بیگم صاحبہ کے پاس وہ کیا کام کا آج مکمل کر کے بیٹھی ہیں بیگم صاحبہ تو ہینڈ پمپ پر پہنچ چکی ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آم اور یہ ہے جی سرولی تو سب بچوں نے خیش کی کہ اس سال آم آ چکے ہیں تو ابھی تک ہمارے پاس کیوں نہیں پہنچے تو میں نے سوچا کہ لے آتے ہیں آم اور آج کی دوپہر کو جو ہے نا یہ آم سے ہی چلائیں گے کھانا کھائیں گے کیوں بیگم صاحبہ تو دیکھتے ہیں میٹھے ہوتے ہیں کہ کھٹے ہیں تو میرے ابو جی فرمایا کرتے تھے کہ جو کاٹھیا آم ہوتا ہے اس سے روٹی کھانے کا مزہ بہت زیادہ آتا ہے جو کلمی ہوتا ہے اس کو ایسے کاٹ کے کھانا چاہیے تو یہ ملوم ہوتا ہے کھٹے کی بھریٹی ہے سرولی میٹھا بھی ہوتا ہے لیکن کھٹا بھی ہوتا ہے تو کھٹی چیز ہے آج ایسے سمجھلے کھٹے آم سے روٹی کھائیں گے جب میٹھا نکل پڑا تو میٹھا ہوگا اس کو ساپ کر لیں گے کیونکہ اس کے اوپر تیزادیات ہوتی ہے کام کار جو ہم نے پہلے ہی ختم کر دیئے تھے تو میں اب یہ بھی کیا ہوں اور لے کر آیا ہوں ساکرورد کو ایتی تھوڑی ہی میں پہنچ جائیں گے تو اس کو برف لگا دیں گے کیونکہ برف گرمیوں میں لازمی لگانا چاہیے جب تک یہ ٹھنڈا نہ ہو اس وقت تک نہیں کھانا چاہیے اس میں تھوڑی درب ڈال دیں تھوڑی سی پولر میں ڈال دیں پالی ڈال کے وہ بھی چھنڈا ہو جائیں گے ٹھیک ہے دنوں کام ہو گئے تو آرام سے بیٹھ جائیں جب تک یہ بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے ساکرورد کو ایپی آ جائیں گے تو آرام سے بیٹھ کے تو بیٹھ کا کھانا آنوں کے ساتھ بہت ہی مزہ آتا ہے ہم تو ویلیج میں کھا لیتے ہیں لیکن بعض میرے دوست پوچھتے ہیں آپ کے ساتھ روٹی کیسے کھاتے ہیں آپ لوگ پچھلے سال جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں وہاں نے پوچھا تھا تو ویلیج میں اکثر جگہ پر آم جو کاتھیا آم ہوتا ہے جو باغ سے لے کر آتے ہیں کھٹا مٹھا اس سے روٹی کھانے کا مدہ ہی کچھ ہو رہا ہے جو کلمی ہوتا ہے جیسے چورسہ ہو گیا انمریٹور ہو گیا دوسری ہو گیا تو اس کو کٹ کے ایسے کھانا وہ وزہ میں آتا ہے تو انشاءاللہ بہت مزا آئے گا پہنچے ہو اسلام علیکم اسلام علیکم تو بیک رکھ دو اوپر تیبل کے اور ایسے کھو بردی چین کر لو آج تمہاری یہ سب نشان ہم نے بندل آپ کیا ہے کھانے کے جب بھی بردی چین کر لو تو چٹائی دگا جتے ہیں نیچے کیونکہ یہ چار پائی پہ جو رسی ہے یہ ریشنی ہے وہ اکرام ہو جاتی ہے پہلے کہ دیکم صاحبہ نے ان کو ساف کیا ہے جب ہمارے پاس کھٹا ہی ہے اوپر بیٹھو آج 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 بسم اللہ بسم اللہ یہ ہے بیگم تکر ہوگی اچھا ساکر بہت کو چھتیاں جلدی ہو گئی کیونکہ سکول باروں نے کہا ہے کہ جب تک ابھی تاتیلاک بھی ہونے والی ہیں گرمیوں کی تو اس پنگ تک جو ہے نا گیارہ بیٹھے چھتی ہو جائے گی ایک دو دن بہتے ہیں میرے کہاں میں یکم کی بات بہتے لی چھتیاں ہو گئے آم بھی تھنڈے ہو چکے ہیں پانی میں اس نکال لے ان کو نکال لیتے ہیں ان کو نکال لیتے ہیں دیکھتے ہیں کلر تو اچھا ہے دیکھتے ہیں کہ میٹھا کتنا ہے یہ بچوں کو دیں میٹھا ہے میٹھا ہے میٹھا ہے میٹھا ہے مہتے ہیں میٹھا ہے موسیقی 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 ڈیسیسیسیسی Agent 3 بلے تیم ہے تیمبریٹر سو ہر باہر ، لیکن اب آب بھی چاڑ رہی ہے مومولات کے کام پھر ہو برطن یہ ہے تو سافت لیکی غیرم صاحبہ برطن سافت کریں گی میں نے جانوروں کے لیے دلیا جو ہے نا وہ گلہ تار دیا ہاں یہ جانور میرے خیال میں آئے ہیں چرنے کے لیے سامنے جو تیلا ہے درختوں کے نیچے تو کافی جانور ہیں اس میں گائے بھی ہے اور چھوٹے بکری نماز جانور بھی ہیں جو کی ویسے کہ ویسا صبح جہاں چھوڑ کر گیا تھا میں تو اس کا دن یہی پر گزرتا ہے ٹھنڈی چھاؤں میں تو موسم ابھی تھوڑا نارمل ہے ہوا ہلکی ہلکی چل رہی ہے لیکن ٹیمپریچر تو ہے اس طرح نہیں ہے جس طرح ایک بجے ہوتا ہے چار بجے کا ٹائم ہے تقریباً تو اب سے شام تک ہمارے معمولات کے کام چلتے رہیں گے میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور کوئی دکھ درد آپ تک نہ پہنچیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی اپس ومان میں رکھیں میرے کچھ دوست آواز کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ اسکر بھائی آپ وہ مائک ہوتا ہے جو وہ لے لیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ بھی لے لیں گے کیونکہ جب ہوا ہوتی ہے تیز تو آواز کا پرابلم آتا ہے اب ہوا نہیں ہے تو میری آواز کلیار آ رہی ہوگی آپ کو تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ہم نے اپنی دوپہر شیئر کی آپ سے اپنے معاملات کے کام کاج اور عام کھائے پہلی دفعہ اس سال تو اچھے نکلے انشاءاللہ کالیک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا اس وقت تک آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی